تاہر صادق صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں میجر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں مہنگائی کی کیا بجاہ ہے کہ اس قدر قیمتیں چڑ گئیں اور کابو سے باہر ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں نوٹس لینے ہیں ٹائگر فورس والے یہ کام کریں یہ کرے وہ کرے کمیٹی بھی بن رہی ہے لیکن قیمت نیچے نہیں آ رہی نہ چینی کی نہ گندم کی نہ دم کی نہ دویاد کی کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم صاحب مہنگائی بے روزگاری بیٹ گورنس کرپشن ایٹی لویس لیول بے تاشا ہوئی ہوئی ہے اور اللہ پہ یقین کر لیں کہ اب آپ سنتے ہیں جب ملکوں میں جاتے ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں وہاں اتنی مایوس ہی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں میں پیار نہیں کر سکتا آپ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی جس کے دو بچے ہیں اور وہ ایک میاں بیوی ہیں چار لوگ اگر انہوں نے صبح ناشتے بھی ایک روٹی کھانی ہے دو روٹیاں دوپیر کو کھانی ہے دو روٹیاں رات کو کھانی ہے پانچ روٹیاں اگر ایک فرد میں ایک دن میں کھانی ہے اور چار فرد ہیں تو بیس روٹیاں اور برہ یا تیرہ روپے کا نان میں روٹی ہے تو آپ اندازہ لگا دیں کہ وہ کیسے اس کو برداس کر پائیں گے تو میں سنتا ہوں کہ حکومت کو خوری طور پر سب چیزوں کو چھوڑ کر کوئی اپوزیشن کا خطرہ نہیں ہے کوئی کسی تحریک کا خطرہ نہیں ہے اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری لے دو گئے گیا آپ اگر دو سال کا تجزیہ کریں تو آپ کو ذمہ دار کون نظر آتا کی وجہ سے قیمتیں چڑھی ذمہ دار وہ ہی ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے اقتدار میں جس میں نون الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں اب آپ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتانا میں جیسے لیکن یہ تو آپ کی اپنی حکومت ہے پی ٹی آئی تو اس میں آپ نے کس کو عزام دے رہے ہیں میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں اپنی حکومت کی ندیم صاحب بات کر رہا ہوں بات یہ کہ جب پیٹرل کی قیمتیں کم کی ہیں تو پیٹرل پمس نے تیل پیچنا بند کر دیا اس کا ریزارٹ کیا نکلا کہ پندہ دن کے بعد آپ نے اس کو بڑھانا پڑا پھر پھر ایک طرح پیٹرل کھل گیا آپ نے جب ایک قدم اٹھایا تو اس کو امپلیمنٹ کرائے آرمی والوں کو پمس پہ بھیجیں ایک ایک اگر سپائی بھی کھڑا جو سپائی کی بڑی عزت ہے افواج پاکستان کی عزت اتنی عزت ہے لوگ اتنا اترام کرتے ہیں اگر اب بھی یہ مہنگائی کیلئے دکانوں پہ بھی ایک ایک سپائی بھیجیں نہ وہ ویسی ان کو سلوٹ بھی کریں گے اور بیس روپے ان کے اترام میں ہی شاید کام کر دیں لیکن کوئی پرسان عالی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن میجر صاحب کہاں کہاں آپ فوج کی مدد لیں گے کہاں کہاں فوج کی مدد لیں گے فوج کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے سیویلین امور کے اندر بلا وجہ فوج کو اوور سٹیچ نہیں کرنا چاہیے میں نہیں اوور سٹیچ تو نہیں کر رہے ہم لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ اگر آس سے تو آر چیز نیچے گر جائے گی سر آس سے تو نکل چکا ہے آپ دیکھیں آپ کی برامدہ دو سالوں میں نہیں بڑی آپ کے ٹیکس ریونیوز نہیں بڑے ریمیٹنسز اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آپ کی گروت نظر آ رہی ہے تین ماہ میں اللہ کرے کہ وہ گروت جاری رہے لیکن مہنگائی نے تو کمر چوڑ دی لوگوں کی تو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی مہنگائی اتنی بڑھ گی تو اگر تڑی دل میں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں کرونا میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو سر حکومت کس مرض کی دعا ہے سر حکومت کس مرض کی دعا ہے اگر فوج کے سپائی سے درخواست کرنی ہے کہ جو شاپر اسے کو قیمت کر دو تو حکومت کس مرض کی دعا ہے یہ تو ایگزیکٹیف فنکشنز ہیں نہیں دیکھیں نا قانون میں تو دیا ہوئے نا کہ آپ دو سو پنچالیس کی طریقہ بلالے اگر آپ سنتے کے معاملات کے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو بلانے میں کیا آر جائے اس وقت پہلے کہ ساری چیز بیہ جائے آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور جو ہماری ہر جگہ کام کرتی ہے بیرونی ممالک کے ساتھ بھی پیسے لانا وہ جاتے ہیں سعودی عرد کیف نہیں جاتے ہیں ہمارے کمر جعوید باجوا صاحب سعودی عرد سے لاتے ہیں پیسے چائنا سے لاتے ہیں دبائی سے لاتے ہیں یہاں معاملات جاتے ہیں سی پیک وہ چلا رہے ہیں تدی دل وہ کنٹرول کر رہے ہیں کرونا وہ کنٹرول کر رہے ہیں انڈیا سے وہ لڑائی کر رہے ہیں دہشت گردی کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں مہنگائی کو بھی کر لیں گے تو آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا میجر صاحب لیکن اگر تھوڑا سا تھنڈے دل سے سوچیں تو کوئی چھاپ نے تجزیہ یہ کیا ہے کہ وہ دو تین بندے تو ذمہ دار ہوں گے جن کو پتا تھا کہ چینی پوری پوری ہے پاکستان میں اگر برامت کی تو پاکستان میں شوٹے جا جائے گی وہ بندہ کون ہے گندم کا پتا تھا کہ پوری پوری ہے کوئی ہافی ملین ٹن کم ہی آئی تھی زیادہ نہیں تھی آئی تو اگر ہم نے اس کو فیڈ سٹوک کو دے دی تو پاکستان میں بھران پیدا ہو جائے گا وہ کون ہے لوگ ان کا نام تو سامنے آنا چاہیے ان کو سزا ہونی چاہیے دیکھیں جی یہ تو اتنی بڑی انکواریاں کی گئی ہیں اتنی ایوی قسم کے انکواری آفسر لگوائے گئے ہیں لگائے گئے ہیں اتنے لائق اور قابل اور فائق انہوں نیچرلی کچھ بتایا ہوگا نا جو بتایا اس پہ عمل درامت کریں نا اس کو درست کریں اور یہ آرہی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز پہ آپ انکواری کریں آپ کو ایسے ایکشن لیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اپنی ڈیلیورنس کو بہتر کریں آپ کے ساتھ جو نان الیکٹڈ لوگ بیٹھیں ہوئے جو آپ کو مشرد ٹھیک ہے آپ کے ان کو ضرور آپ کی وہ میربان ہیں دوست ہیں مجبوری ہیں ان کو ضرور ساتھ رکھیں لیکن ان کی ایڈوائز مت لیں خان صاحب خدا کیلئے آپ کو میری یہ ایڈوائز ہے کہ اپنے معاملات کو خود بیٹھ کر ہینڈل کریں وقت آپ سے جا رہا ہے آپ یہ اتنا اہم ایشو ریز کر رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر تو آپ نے پرائم نیسٹر سے براہ راست اس کے اوپر بات کی براہ راست تو ہم آپ کو کیا بتائیں کیا کیا کچھ نہیں کہتے وہ در کوئی ٹی وی چینل تھوڑا لگے ہوتے ہیں ہم تو پیچھلے بھی میں میں تو دو چار دفعہ بولو بین پر میں بیمار رہا ہوں چھ مہینے خود چار مہینے پہلے مجھے بہارٹ کا پرابلم ہوئے پھر کرونا ہو گیا تو میں تو جب بھی بات ہوتی ہم کھل کے بات کرتے ہیں اور خان صاحب جنرلی چاہتے ہیں کہ ملکی بیٹری ہو ہم بھی ان کی کشتی پر سوار ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم بھی ٹھوپ جائے ساتھ اور لوگوں کو بھی ٹھوپیں اور ملک کو بھی تباہ کریں ہماری یہی ریکویسٹر خان صاحب سے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھی کیبنٹ اچھی ٹیم پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی آپ لائیں میں دیکھتا ہوں کس طرح معاملات سیدھیں نہیں ہوتے انشاءاللہ میرے تحر سادس کا بہت چکی